پلیز سبسکرائب اینڈ پریس ڈی بیل آئیک ایسا اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹویسٹی فوڈ ویچ سائم آنگ کیسے آپ سب دیکھنے والے امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے لپاک آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ٹھیک خوش اور آباد رکھے آمین تو چلتے ہیں ریسیپی کی جانب آدمی آپ کے ساتھ سردیوں کی بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی چکن ہارٹ انڈ سورس سوپ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں میں نے مطر لیا ہے آدھی پیالی ایک جو ہے وہ چھوٹے سائز کی شملہ میں چولین کٹ ہے پون فلور ہے ایک ٹی سپون نمک ہے آدھی ٹی سپون کالی میرچ پاودر ہے آدھی ٹی سپون سفیز میرچ پاودر ہے کچھ گرین ہرب ہیں ایک انڈا ہے چار ٹیبل سپون کیچپ ہے سادی ایک چھوٹے سائز کی گاجر گریٹ کی ہوئی ہے میرے پاس چھوٹے سائز کی بندگو بھی ہے بری کٹی ہوئی ہری پیاز ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی دو ٹیبل سپون سفید صدقہ ہے دو ٹیبل سپون بلیک سویا سوس ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے چکن کو ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو بون سمیت آدھا کلو چکن لیا تھا اور اس کو ہلکا سا فرائی کر کے دو کلوب جو ہیں میں نے لیسن کے ڈالے تھے اس میں پکنے کے لیے چڑھا دیا تھا اور یہ بہت اچھا ہمارا چکن ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اس سے تقریبا 45 منٹ ہو گئے ہیں کوک ہوتے ہوئے اب میں اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈالوں گی اب میں نے اس میں مطر شامل کر دی ہے ساتھی اس کے اندر میں بندوں بھی شامل کر رہی ہوں اب گاجر ایٹ کر دی ہے میں نے اب شملا میں شیٹ کر دی ہے اور اب اس میں ہری پیاز بھی ایٹ کر دی لیں اب ان ساری ویجیٹیبلز کو میں اچھے سے اس میں کوپ کروں گی چکن اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھے سے میکس ہو کر کوپ ہوں گی ایک بار اس سے اٹھ راؤں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ہی اس کو میں کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ساتھ ہی اس کے اندر میں سپائسی زیٹ کر رہی ہوں نمک کالی میڈز پیاد میڈز پاورڈر اور تھوڑ اسے میں نے تھائم اور ساتھ ہی میں نے اوری گینو تھوڑا سا شامل کی ایک ایک چھٹکی اس سے فلیور جو ہے سوپ کا بہت اچھا ہاتا ہے اب میں نے اسے کور کر دیا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی سلو ہیٹ کے اوپر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھے سے کوک ہو رہی ہیں اب میں اس کے اندر سفید سرکہ اور سویس سوس جو ہے وہ اٹ کر دوں گی اور اس کو پھر سے مکس کروں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکاؤں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر چار ٹیبل سپون جو ہے میں سادھی کیچپ کے ڈال دوں گی اس کا اروما جو ہے وہ ابھی سے بہت ہی اچھا آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی اب میں نے ایک انڈہ جو لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کروں گی آپ چاہیں تو آپ خالی سفیدی بھی یوز کر سکتے لیکن میں نے پورا انڈہ یوز کیا ہے اس کو میں ایک ہاتھ سے انڈے کو ڈالوں گی اور دوسرے ہاتھ سے اس میں چمچ لاتی جاؤں گی انڈہ شامل کرنے کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں کوپ کروں گی اب میں نے جو تین ٹیبل اسپون کان فلور لیا تھا اس کو میں نے تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر لیا ہے اب میں کان فلور کو ایک ہاتھ سے ڈالوں گی اور دوسرے سے مکس کرتی جاؤں گی بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ٹیکسٹر اور اس کا روما جو ہے وہ بہت ہی اچھا سر لگ رہا ہے اب میں کان فلور ڈالنے کے بعد دو منٹ کے لیے اس کو سلو ہیٹ کے اوپر پکاؤں گی تو دیکھئے ہمارا ہاتھ اور چکن سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کر کے آپ کو اس کے فائنل لپ دکھاؤں گی اسی دوران ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نئے آنے والے لوگ کے لیے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اس کے ساتھ چھوٹا سا لگا ہوا جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری کوئی بھی نئے ویڈیو جو ہے وہ آپ سے مسنا ہو تو دیکھئے ہمارا ہاتھ اور سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ سردیوں میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں اس کا بہت زبردست قسم کا ٹیکسچر لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ہوتنڈ ساور سوپ بنانے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے ٹرائ کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اور اس کے ساتھ آل نوٹفیکشن جو ہے اس کو پریس کیا کریں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ سے مسنا ہو اور ریسپی کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ